دوستو اس سے پہلے کہ ہم ایک سنٹینس کے مختلف پارٹس کے بارے میں پڑھیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سنٹینس کہتے کسے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنٹینس کسے کہتے ہیں یعنی ایک فکرہ یا جملہ یہ منظم یا ترطیب شدہ الفاظ کا ایسا گروپ ہوتا ہے جو پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے تو دوستو اس میں سنٹینس کی ڈیفینیشن میں تین چیزیں جو ہیں یہ قابلے گاہ رہے ہیں پہلی چیز کہ یہ گروپ آف ورڈز ہیں یعنی الفاظ کا مجموعہ ہے دوسرا ارینجڈ ورڈز ہیں یعنی منظم یا ترطیب شدہ الفاظ ہوتے ہیں تیسری جو چیز ہے وہ ہے کمپلیٹ سینس ہے یعنی پوری طرح سمجھ میں آ جانا فکرے کے اندر یا سنٹینس کے اندر ان تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی گروپ آف ورڈز کا ہونا ارینجڈ ورڈز کا ہونا اور کمپلیٹ سینس کا ہونا نیچے مثال نمبر ایک دی گئی ہے وہ کھانا کھا رہا ہے یعنی یہ ترطیب شدہ یا منظم الفاظ کا گروپ ہے جس کے کچھ معنی ہے اس کو ہم سنٹینس کہیں گے جو سیکنڈ اس کی ایکزیمپل ہے وہ چیک کریں جو ریڈ فونٹ میں دی گئی ہے ایٹنگ ایز فوڈ ہی حالانکہ یہ سیم اوپر والا ہی الفاظ ہیں انہی کا مجموع ہے لیکن کیا کیا گیا ہے کہ اس کی جو ترطیب ہے اس کا جو سیکنس ہے وہ چینج کیا گیا ہے سیکنس چینج کرنے سے کیا ہوا کہ یہ ایک گروپ آف ان ارینجڈ ورڈز ہیونگ نو میننگ یعنی یہ الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن یہ نون ارینجڈ ہے یعنی یہ ترطیب سے نہیں ہے اور اس کے کچھ معنی بھی نہیں بنتے لہٰذا it is not a sentence لہٰذا ہم اس کو ایک سنٹینس نہیں کہیں گے نیچے تین ایگزیمپل دی گئی ہیں he is flying kites وہ پتنگیں اڑا رہا ہے یہ بھی کیا ہے گروپ آف ورڈز ہے ارینجڈ ورڈز ہیں اور کمپلیٹ سینس ہے she is cooking food وہ کھانا پکا رہی ہے اس میں بھی تینوں qualities پائی جا رہی ہیں جو تھرڈ ہماری ایک زیمپل ہے you are writing a letter آپ ایک خط لکھ رہے ہیں اس میں بھی ان تینوں چیزوں کو مدے نظر رکھا گیا ہے یعنی یہ گروپ آف ورڈز ہے ارینجڈ ورڈز ہیں اور کمپلیٹ سینس ہے یعنی یہ منظم الفاظ ہے مجموعہ ہے اور پوری طرح سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا دوستو سنٹینس کی definition کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنٹینس ہے اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ہم اردو سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہمارا سسٹم آف ایڈوکیشن بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اردو کے الفاظ کو یا فکرات کو انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے یا اس طرح سمجھ لیں کہ جب ہم کوئی ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں یا انگلیش لکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو ایک ایمج ہے یا اس کا جو ایک سنٹینس ہے وہ اردو میں ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس اردو کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو اردو ہیں اس میں فکرات ہیں اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی کیا ترتیب ہے اس طرح ہم اردو سے آگے پھر انگلیش کی طرف چلیں گے تو ترتیب دیکھتے ہیں کہ اردو کا ایک سنٹینس ہے ہمارے پاس وہ کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں سب سے پہلے وہ اس کو ہم کہیں گے سبجیکٹ اور سبجیکٹ کو ہم فائل کہتے ہیں اور فائل کو ہم کہتے ہیں کام کرنے والا یعنی اردو فکرے میں سب سے پہلے کام کرنے والا آتا ہے سبجیکٹ کے بعد اس میں جو دوسری چیز آتی ہے ترتیب وائز وہ ہے اوبجیکٹ یعنی جس پر کام واقع ہوتا ہے تو وہ ہے کھانا یعنی فود تیسری چیز ہے وہ ہے ورب یعنی فیل یعنی کہ جو کام ہو رہا ہے یعنی کام کو ہم ورب کہیں گے کام کرنے والے کو ہم سبجیکٹ کہیں گے اور جس پر کام واقع ہوتا ہے یعنی سار کرتا ہے اس کو ہم اوبجیکٹ یا مفہول کہیں گے اب اردو میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا پھر اوبجیکٹ یعنی جس پر کام انسار کر رہا ہوتا ہے اور آخر پار اس میں ورب یعنی کام آتا ہے نیچے دیکھیں یہ تیر کے نشان سے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اردو میں چونکہ ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف چلتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ اردو میں سب سے پہلے فائل یعنی سبجیکٹ یعنی کہ اوپر والے فکرے میں وہ آئے گا دوسرے نمبر پہ فائل کے بعد یعنی سبجیکٹ کے بعد اوبجیکٹ آتا ہے اوبجیکٹ کو ہم اردو میں مفول کہیں گے یعنی اوپر والے فکرے میں کھانا آئے گا جو تیسرا نمبر ہے وہ ہے ورب کا ورب فیل کو کہتے ہیں اور سمپل الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا فیل ہوتا ہے تو اس طرح ہر فکرے کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹ کے علاوہ فیل کا ہونا بھی اس میں ضروری ہوتا ہے یعنی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس فکرے میں کام کیا ہو رہا ہے کھا رہا ہے یعنی کام کرنے والا وہ مفول کھانا فیل کھا رہا ہے لہٰذا اس ترتیب کو ہم نے یاد رکھنا ہے اردو میں کہ جب ہم اردو میں کوئی سنٹینس لکھتے ہیں تو سب سے پہلے فائل یعنی سبجیکٹ اس سے آگے مفول یعنی ابجیکٹ اور آخر پر فیل یعنی کہ ورب آتا ہے اب ہم اردو سے آگے انگلیش کا سیکونس دیکھتے ہیں کہ انگلیش میں ان چیزوں کا کیا سیکونس ہے یعنی ترتیب ہے تو دوستو انگلیش کی جو رائٹنگ ہے وہ ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ چلتی ہے یعنی ہم بائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دائیں طرف چلتے ہیں لہٰذا ہم اس کے اندر جو پائی جانے والی چیزیں ہیں ایک سنٹینس کے اندر ان کی ترتیب بھی جو ہے وہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ دیکھیں گے ہمارے پاس انگلیش میں ایک سنٹینس ہے ہی ایز ایٹنگ فوڈ گروپ او ورڈز ہے ارینجڈ ہے اور پوری کمپلیٹ سنس کے ساتھ ہمارے سامنے سب سے اوپر موجود ہے اس میں لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں کہ لیفٹ سائٹ پہ سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ یعنی فائل یعنی کام کرنے والا اس سنٹینس کے اندر جو ہی ہے وہ سبجیکٹ ہے وہ فائل ہے وہ کام کرنے والا ہے لہٰذا اگر ہم لیفٹ ٹو رائٹ چلیں گے تو انگلیش سنٹینسز میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور سبجیکٹ جو ہے یہ انگلیش سنٹینس اس کا لازمی پارٹ ہوتا ہے اس کے آگے چلیں تو دوسرے نمبر پہ ورب یعنی فائل یعنی کام یعنی سنٹینس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گا یعنی کہ سبجیکٹ کے بعد سبجیکٹ کے بعد ورب یعنی فائل یعنی کام آتا ہے تو اس میں اس ایٹنگ کیا ہے یہ ورب ہے اب تھرڈ نمبر پہ کیا ہے وہ اوبجیکٹ ہے مفعول ہے یعنی جس پر کام ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے تو اس فکرے کے اندر جو فوڈ ہے وہ مفعول ہے وہ اوبجیکٹ ہے انگلیش سنٹینس کی جو سیکنس ہے یہ بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد ورب اور اس کے بعد اوبجیکٹ آتا ہے اگر یہ سیکنس ہمارے ذہن میں رہے گا تو پھر انگلیش جو سنٹینس یہ سیکھنا ہمارے لئے مشکل نہیں اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فائل یعنی سبجیکٹ کیا ہوتا ہے فیل یعنی ورب کیا ہوتا ہے اور مفعول یعنی کہ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے نیچے ایک سنٹینس اوپر والا سنٹینس ہی لکھا ہوا ہے he is ایٹنگ فوڈ تو جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو he ہے وہ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ایکشن ٹیکر ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا کام کرنے والے کو اردو میں ہم فائل کہیں گے اور مزید اگر تفصیل میں جائیں تو کام کرنے والا ہوتا ہے یعنی فکرے کے اندر جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اور یہ انگلیش سنٹینس میں سب سے پہلے آتا ہے دوسرے نمبر پہ جو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے وہ ہے ورب ترتیب میں بھی یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ورب کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکشن یعنی کہ سنٹینس کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے جو فیل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے یہ انگلیش سنٹینس میں دوسرے نمبر پہ یعنی آخر پر ہم اوبجیکٹ لکھتے ہیں اب اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے on which action depends یعنی جس پر کام انیسار کرتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے اوپر والے سنٹینس میں دیکھیں he is eating food یعنی what is he eating یعنی food کیا وہ کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے تو اس کا جو کھانا کھانا ہے وہ کھانے پہ نسار کر رہا ہے یعنی جو he ہے subject ہے وہ کیا کھا رہا ہے is eating what is he eating وہ کیا کھا رہا ہے food کھا رہا ہے تو اس طرح جو he کا verb ہے یعنی کہ اس کا جو fail ہے وہ depend کر رہا ہے food کے اوپر تو یہ انگلیش سنٹینس میں سب سے آخر پہ آتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ parts of a sentence یعنی ایک فکرے کے حصے کتنے ہوتے ہیں there are two main parts of a sentence ایک فکرے کے دو اہم حصے ہوتے ہیں یعنی کہ جو انگلیش میں ایک sentence دیا جاتا ہے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلا حصہ subject وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ فائل یعنی کہ کام کرنے والا اور دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں predicate پریڈی کیا ہوتا ہے اب فکرے کا subject کے علاوہ باقی تمام جتنا بھی حصہ ہوتا ہے اس کو ہم predicate کہتے ہیں predicate میں verb بھی آتا ہے verb phrase بھی آتی ہے اور object بھی آتا ہے یعنی کہ verb plus object is equal to predicate تھوڑی سی ہم اس کی definition دیکھ لیتے ہیں یعنی subject کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں the part of the sentence which tells about the agent which does some action in the sentence یعنی فکرے کا ایسا حصہ جو اس agent کے بارے میں بتاتا ہے جو فکرے میں کام کرتا ہے یعنی فکرے کے اندر جو کام کرنے والا ہے یہ file یا subject کہلاتا ہے it is a noun pronoun based part of the sentence یعنی فکرے کا یہ جو حصہ ہے یہ اسم یا اسم ضمیر پر مشتمل ہوتا ہے مثال کے طور پر علی اسلم کیا ہے یہ noun ہے he she it they یہ یہ pronoun ہے لہذا جو subject ہے یا تو وہ noun ہوگا یا پھر وہ pronoun ہوگا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ nouns pronouns کے علاوہ group of words بھی ہوتا ہے مثلا my sister my brother تو یہ group of words ہیں یہ بھی as a subject کام کرتے ہیں اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو subject ہوتا ہے یہ single ہوتا ہے یا group of words جیسے کے اوپر بتایا گیا ہے ایسے ہوتے ہیں predicate ہمارا second جو حصہ ہے sentence کا اسے کہتے ہیں predicate predicate کیا ہوتا ہے the part of the sentence which says something about the subject یعنی فکرے کا ایسا حصہ جو subject یعنی کام کرنے والے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے یعنی فکرے کا یہ جو حصہ ہے یہ verb ہوتا ہے verb phrase پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یا تو یہ verb ہوگا یا verb phrase ہوگا اور اس میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہے object یعنی بعض فکرات میں اگر object آئے گا تو وہ بھی predicate میں شامل ہوگا definition کے ساب سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس sentence ہے he is eating food اگر ہم اس کو parts of a sentence یعنی ایک sentence کے حصوں میں divide کریں تو he یہ subject کہلے گا اور is eating food یہ predicate کہلے گا لہٰذا sentence کے یہی دو main part ہوتے ہیں پہلا حصہ کام کرنے والے پر مجتمل ہوتا ہے یعنی subject پہ اور جو remaining part of this sentence ہے اس تمام کو ہم predicate کہتے ہیں جس میں subject کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ subject کے parts کون کون سے ہوتے ہیں اور اسی طرح subject کی types کون کون سی ہوتی ہیں جو کہ sentence کا first part ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو sentence کا second part ہے یعنی predicate اس کے parts کیا ہیں اور اس کی types کیا ہیں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے subject کی طرف subject کے جو حصے ہیں یعنی parts ہیں وہ دو ہوتے ہیں یعنی یا تو یہ words ہوتا ہے یعنی ali is eating food اس میں جو ali ہے کیا ہے کام کرنے والا ہے subject ہے اور single ہے دوسرا جو ہے یہ group of words کی صورت میں ہو سکتا ہے یعنی کہ my sister اب یہ جو my sister ہے یہ کیا ہے یہ group of words ہے تو یہ اس کے دو main حصے ہوتے ہیں subject کے اب ali کے علاوہ آپ کوئی دوسرا non بھی پرو non بھی استعمال کر سکتے ہیں he she it یہ بھی use کر سکتے ہیں اور my sister کی جگہ پہ my brother بھی use کر سکتے my father بھی use کر سکتے your sister your father بھی استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ subject کی types کتنی ہیں یعنی کسمیں کتنی ہیں types کے لحاظ سے بھی subject کو دو حصوں پہ divide کیا جاتا ہے یعنی subject جو ہے type کے لحاظ سے یا single ہوگا یا plural ہوگا singular یا plural اب ali is eating food اس میں جو subject ہے وہ single ہے singular ہے جو دوسرا فکرہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ali and aslam are eating food تو یہ aslam اور ali جو مل کے ہیں یہ plural ہوگئے ہیں لہذا type کے لحاظ سے subject کی جو دو قسمیں ہیں وہ singular یعنی singular یا plural ہو سکتی ہیں یعنی بعض میں جو subject ہے کام کرنے والا وہ ایک ہوتا ہے اور بعض میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم noun اور pronoun کی بات کریں تو ali کی جگہ پہ ہی بھی آ سکتا ہے اور ali and aslam کی جگہ پہ they یعنی pronoun بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں اب دوستو ہم چلتے ہیں second part of this sentence and that is predicate predicate کے کتنے حصے ہوتے ہیں predicate کے دو حصے ہو سکتے ہیں پہلا حصہ verb اور دوسرا حصہ verb phrase یعنی کہ بعض sentences کے اندر صرف verb استعمال ہوتا ہے لیکن بعض کے اندر verb phrase بھی استعمال ہوتے ہیں جو پہلا حصہ ہے predicate یعنی verb اس کی example ہوگی گلفام reads یعنی گلفام پڑھتا ہے اس میں کیا چیز ہے ایک subject ہے اور ایک verb ہے گلفام subject ہوگا اور reads verb ہوگا تو یہ predicate کی verb والا حصہ ہے جو دوسرا اس کا part ہے دوسرا حصہ ہے وہ verb phrase پر مجتمل ہوتا ہے اس کی example ہم یوں دے سکتے ہیں گلفام reads a book یعنی گلفام ایک کتاب پڑھتا ہے اس کو ہم verb phrase کہیں گے اب یہ verb phrase ہے اس کے اندر تین چیزے ہوتی ہیں verb کے اندر ہم نے دیکھا دو چیزے ہوتی ہیں یعنی subject اور verb لیکن جو verb phrase ہے اس کے اندر تین چیزے ہوتی ہیں یعنی subject verb اور تیسری object یعنی جس پر کام depend کر رہا ہوتا ہے تو verb phrase میں subject اور verb کے علاوہ object بھی ہوتا ہے یہ parts سے predicate کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ predicate کی types کون کون سی ہیں types کے لحاظ سے بھی جو predicate ہے یعنی ہے وہ کتنی ہیں وہ بھی دو ہیں یعنی جو predicate ہے وہ simple ہو سکتا ہے یا compound ہو سکتا ہے simple type of predicate contains only one verb یعنی کہ جو بلکل simple predicate ہوتا ہے اس میں صرف ایک verb ہوتا ہے جیسا کہ he reads تو اس میں ایک verb ہے اس لیے اس کو ہم simple predicate کہیں گے دوسری جو predicate کی type ہے وہ ہے compound یعنی this type of predicate contains two اور more verbs with one subject یعنی ایک subject کے ساتھ اس میں دو verb یا دو سے زیادہ verb بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس کی example ہم اس طرح دے سکتے ہیں he liked the cake and ate it یعنی اس نے کیک پسند کیا اور کھا لیا اس سنٹینس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو verb with one subject استعمال کیے گئے اس کو ہم compound predicate کہیں گے دوستو یہ ہمارا lecture تھا parts of sentence کے بارے میں جس میں ہم نے سب سے پہلے sentence کی definition دیکھی اس کے بعد ہم نے اردو فکرے میں جو فکرے کے اندر آنے والی مختلف چیزیں ہیں ان کی ترتیب دیکھی کہ سب سے پہلے فائل پھر مفہول اور پھر فیل آتا ہے اس کے بعد ہم نے انگلیس sentence کو دیکھا اس میں جو subject verb اور object ہے اس کا کیا سیکونس ہے کیا ترتیب ہے ہم نے subject verb اور object کی definition بھی دیکھیں جو main parts of sentence ہیں یعنی subject اور predicate ان کے بارے میں ہم نے دیکھا ان کی definitions کو discuss کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو subject ہے اس کے کتنے parts ہیں اس کی کتنی types ہیں اور اس طرح جو second part of the sentence یعنی predicate ہے اس کے کتنے parts اور کتنے types ہیں امیر کرتے ہیں کہ basic English grammar کے سلسلے میں جو ہمارے lectures ہیں یہ آپ کے لئے بڑے productive اور informative ثابت ہو رہے ہوں گے اگر کسی بھی lecture کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے section میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو دی جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آرہی ہوں تو ان کو لائک کریں اور ہمارا جو چینل ہے یہ بھی سکسرائب کریں Thank you very much